ملک صاحب میرا ایک سوال یہاں پہ میں ٹائم لائن کو اگر اٹھا کے دیکھوں یہ جو ٹاپ سٹی کا واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے دوزار سترہ میں اور ظاہری بات ہے آپ میرے خواہد میں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جتنے بھی فوجی افسران ہوتے ہیں ان کی ایک فائل منٹین ہو رہی ہوتی ہے فوج کے اندر اب اگر فیض حمید صاحب اس وقت اتنی سنگین ایک باملے کے اندر انوال تھے اور جب ایک شخص کو ڈی جی آئی سائی بنایا جا رہا ہے دی جی آئی سائی تو بعد میں بنے تھے وہ جنر فیض جو ہیں تو کیا اس وقت اس واقعے کو فائل میں نہیں لکھا گیا ہوگا کہ جناب یہ بھی واقعہ ہوا تھا اور اس میں فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے تانے بانے ملتے ہیں اتنے بڑے عوضے تک فیض حمید صاحب پہنچ کس طرح گئے بعد میں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایک لیاز شاہب کا سوال بڑا درست ہے کہ آخر کیسے ممکن ہوا ہے ایک شخص کو پر اتنے الزامات لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنے اہم او دے پہ اہم او دے پہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا یہ میں نے پرچیر لکھی میں نے نام لکھی اچھا وہ یہ تھا کہ یعنی شکایات جب آئیں اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ان چیزوں کا کہ بعض شکایات ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں فوج کے اندر بھی کہ جب تک اس کی پوری ویریفکیشن نہ ہوا پورے شواہد اکٹھے نہ ہو جائیں وہ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک شاید کاروائی کا وہ چیزیں حصہ نہیں بنتی یہ اس وقت جتنی شکایات تھی آپ کو یاد ہوگا بعد میں بھی یہ کہا گیا کہ نہیں فیر سب انوال نہیں ہیں نیچے لوگ انوال ہیں فیر سب براہ راست ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن پھر جب کچھ گفتاریاں ہوئیں یا کچھ لوگوں سے پوچھ کچھ ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا اس پر تھوڑی سی انفورمیشن صرف میں اگر آپ کی زیادہ تو میں ایڈ کر دوں کہ جو ٹاپ سیٹی کا واقعہ پیش آیا تھا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس پہ کام کیا تو مجھے ایک اور بات پتہ لگی کہ جب یہ گرفتاریاں ہوئی تھی کورمویز کی جو گرفتاری ہوئی تھی چھاپا مارا چیزیں اٹھائے گئی تھی اس کے چند دن کے بعد وہ خاتون جو اس ٹاپ سیٹی کے معاملے میں جو انوالڈ ہے جو ڈیول ناشنل ہے وہ برطانیہ سے پاکستان آئی اور آ کے یہاں پہ ان کی جنرل فیض سے ڈیریکٹ ون آن ون آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور وہ عورت وہ جو خاتون ہے وہ یہ الیج کرتی ہیں کہ مجھے جنرل فیض نے یہ جملہ کہا کہ اگر یہ سوسائیٹی ہم رکھ لیں تو پھر یہ کہا گیا خاتون کو تو اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے ایک اتنا سینئر آفیسر کس سے مل رہا کس سے نہیں مل رہا دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ماننی پڑھیں گی ماضی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ جہاں پہ نظر انداز کیے گئے واقعات کمانڈ کی طرف سے بھی نظر انداز ہوئے اگر اس وقت یہ چیزیں ڈیپلی دیکھ لی جاتی ہیں اور یہ اس تک ڈگ اوٹ کا لیے جاتا تو شاید اتنا معاملہ بگڑتا نہ سپریم کورٹ میں جاتا فوج اٹسرپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کہ یہ سارا فیصلہ کر سکتی تھی لیکن لنگران چیزیں کی گئیں ان کا اس وقت جو حالات ملک کے بنے ہوئے تھے خاص سیاسی حالات تھے ان سیاسی حالات کا بھی فائدہ جنرل فیض کو پہنچا کہ جنرل فیض جن معاملات میں لگے ہوئے تھے فوج اس وقت امران خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے اقتدار میں لانا چاہ رہی تھی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ ساری چیزیں نظر انداز ہوتی چلی گئیں اس لیے فیض صاحب ان چیزوں سے آستاستا بچ نکلے لیکن فیض صاحب ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے کہ کسی نے ایک دن جا کے یہ معاملہ ان کے گلے پڑھ سکتا ہے فائل بن رہی تھی یہ چیزیں جب سپریم کورٹ میں چلی گئیں اس کے بعد بھی فیض صاحب کے اوپر جو آج سوالات آپ کے بڑے درست سوالات ہیں کہ یہ کیوں نہ ایسے اس کے وقت فوری کاروائی کی گئی آج لوگ اس لیے کھوکوش آباد کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی جب پولیٹیکل معاملات کے اندر ان کی انٹریفینس زیادہ ہونا شروع ہوئی آفٹر ریٹائرمنٹ جو انہیں کام کرنا شروع کیا تو ان کا یہ پچھلا کیس بھی جو ہے اس کو اتنی تیزی کے ساتھ دیکھا جانے لگا یہ ہماری علمی ہے ہماری ملک کا یہ بھی پاناما میں سے اکامہ نکال لی ہے یہ پاناما میں سے اکامہ نکال لی ہے یہ علمی ہے ہمارے اس پورے اس سسٹم کا میرے خیال میں اس کو ریکٹیفائی کیا جانا چاہیے اس کو چیک کیا جانا چاہیے لیکن فیض صاحب دو تین چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب بھی دو تین محادث کے اوپر کھیل رہے تھے ابھی جو باتیں چاہتے ہیں کہ فیض صاحب آرمی چیف لگنا چاہتے تھے فیض صاحب کس سے رابطے میں تھے فیض صاحب شباہ شریف صاحب کے صاحب زادے کے ساتھ رابطے میں تھے اچھا چلے میں آپ کے پورا میں یہ بھی آئی خبر دیتے ہوں اب شباہ شریف صاحب کے صاحب زادے صاحب زادے کے ساتھ رابطے میں تھے سلمان شباہ صاحب کے ساتھ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب رابطے میں تھے فیض صاحب کے لوگ بتایا کرتے تھے کہ جی وہاں میرے رابطے ہیں اور وہ آرمی چیف لگنے کی پوری کوشش کر رہے تھے پھر انہوں نے بعد میں بھی یہ بات پیغامات بار بار پیغامات پیجے عصار ڈار صاحب کو لندن میں پیغامات پیجے کہ جی میرا کوئی معاملہ نہیں تھا میں آپ کے خلاف نہیں تھا یہ ساری اتنا کچھ آپ کے خلاف ہوتا رہا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا فیض صاحب اپنے آپ کو کلین شٹ لے رہے کے چکر میں تھے پھر فیض صاحب سے بڑی غلطی اس کے بعد یہ ہوگی یہ کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے جس کا عامر علیہ السرانہ صاحب نے ذکر کی ہے آپ کی بہت ساری چیزیں فوج برداشت کر جاتی ہے تنقید برداشت کر جاتی ہے جعفر می صادق آپ نے کہا دیا میان نواز شیف نے جو کچھ کہا دیا فوج برداشت کرتی چلی گی وہ جو دھرنا رالپنڈی جی ایچ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے بعد سے جو پوری ایک مہم چلائے گی یہ کہ کسی نے کسی طریقے سے آرمی شیف کی تہیناتی ہی روکی جائے اور پھر اس کے بعد تہیناتی کے بعد اس کو کنٹروورشل کیا جائے یہ جو اوٹی آئیس پی ایم اے کی ساری کہانی چلی سوشل میڈیا پہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ لوگ بار بیٹھ کے خموش تماشاہی بن گے وہ خوش گمناہ مجاہد بن گے یہ جو ساری چیزیں چلنا شروعی کہیں ناکیت تانے بنے جا کے ان کے ان لوگوں کے ساتھ ملتے تھے جو ان کے ساتھ بڑی کلوزلی کام کرتے رہے